وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الرُّوَاتِ هُمُ الْمَعْرُوفُونَ بِالْحِفْزِ وَالْعَدَالَةِ دُونَ الْاجْتِحَادِ وَالْفَتْوَاكَ أَبِي فُرَيْرَةَ وَأَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا فَإِذَا صَحَّتْ رِوَایَةُ مِثْلِهِ مَا عِنْدَكَ فَإِنْ وَافَقَ الْخَبَرُ الْقِيَاسَ فَلَا خِفَاءَ فِي لُزُومِ الْعَمَلِ بِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ كَانَ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ اَوْلَى اچھا بھئے گزشتہ سبق میں مسئلہ یہ ذکر ہو رہا تھا کہ اگر کبھی تعارض آ جائے حدیث مرفوع کے اندر اور قیاس کے اندر تو پھر کس پر عمل کیا جائے گا صاحبِ کتاب نے آپ کو بتلایا کہ حدیث مرفوع کے راوی صحابی کو دیکھ لو حدیث کے روایت کرنے والے جو صحابہ ہیں دو قسم پر ہیں کچھ پقاہاں ہیں اور مشتہدین ہیں اور کچھ غیرے مشتہدین ہیں اگر مشتہد صحابی کے روایت ہو تو پھر وہ قیاس کے خلاف آ جائے تو پھر عمل کس پر کیا جائے گا اس حدیث مرفوع پر عمل کیا جائے گا اور پھر اس کی کئے مثالیں مصنف نے ذکر کی کئی مثالیں سب سے پہلے وہ روایت کی وہ حدیث عرابی جس کی آنکھ میں کمزوری تھی مسئلہ تحقہ کے اندر وہ روایت کی امام محمد نے اور اس کی وجہ سے قیاس کو کیا کر دیا ترک کر دیا حدیث عرابی کیا تھی بھئی کہ ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے بھئی اور نظر کمزور تھی ایک گڑے کے اندر گر گئے پچھلی صفوں میں کچھ صحابہ کہتہا لگا کر ہنس پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد فرمایا جو تم میں سے قحقہ لگا کر ہنسا ہے اسے چاہیے نماز اور وضو دونوں لوٹا لے دوبارہ ان کو دوھرالے تو یہاں پر قحقہ کی وجہ سے نماز کے ٹوٹنے کا حکم لگایا گیا وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا گیا حدیث کے اندر نماز کا ٹوٹنا تو ظاہر تھا لیکن وضو کا ٹوٹنا یہ خلاف الخیاس ہے اس لئے کہ وضو خروج نجاست سے ٹوٹتا ہے اور صاحبہ میں کوئی خروج نجاست نہیں لیکن یہ حدیث کیونکہ ایک مشتہد صحابی حضر موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کی ہے لہذا امام محمد نے اس روایت پر عمل کیا اور خیاس کو کیا کر دیا سر کر دیا اس پر پھر میں نے ایک اعتراض جواب پہ آپ کو لکھوا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کیوں ہم سے بھئی واللہ کے اتنے برگزیدان بندے تھے میں نے جواب بتلایا بھئی کیونکہ یہ کیا تھے جدید الاسلام تھے نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے انہیں نماز وغیرہ کے بارے میں بھی اتنی پوری طرح پتا نہیں تھا کہ نماز میں کہا نہیں لگانا بھئی پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ ذکر کیا بھئی کہ امام محمد رحم اللہ نے عورتوں کو مؤخر کرنے والی حدیث مسئلہ محاذات میں عورتوں کو مؤخر کرنے والی حدیث روایت کی ہے اور اس کے ورحے سے قیاس کو چھوڑ دیا ہے بھئی بھئی یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مؤخر کرو کیونکہ اللہ نے ان کو کیا کیا ہے مؤخر فرمایا ہے یعنی عورت کی تخلیق مرد کی تخلیق سے مؤخر ہے پہلے مرد کو پیدا کیا گیا پھر اس کے بعد عورت کو تو حدیث میں آیا کہ جب جیسے اللہ نے ان کو مؤخر رکھا ہے اسی طرح تم بھی نماز میں ان کو کیا کرو مؤخر رکھو چنانچہ فقہہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جو ہے مرد کے ساتھ نماز میں کھڑی ہو جائے اور وہ شرائط پوری ہو جائیں یعنی عورت مشتہات بھی ہو آقل بھی ہو درمیان میں کوئی آڑ بھی نہ ہو وغیرہ امام نے نیت وغیرہ اس کی کی ہو تو اس صورت میں مرد کی نماز نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ مرد کو کیا حکم دیا گیا ہے اخیرو ہنہ ان عورتوں کو کیا کرو مؤخر رکھو اور اس کے ساتھ عورت کھڑی ہوئی تو اس کی نماز نہیں حالانکہ قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ مرد کی نماز باطل نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ یہاں نماز کے منافق کوئی عمل نہیں پایا گیا تو نماز چوٹنی نہیں چاہیے لیکن حدیث میں آیا چوٹ جائے گی بھئی نماز نہیں ہوگی تو امام محمد نے حدیث مرکو تھی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تو لہٰذا وہ مجتہد صحابی ہیں ان کی حدیث قیاس کے مخالف آئی قیاس کے مقابل آئی تو ترجیح کس کو دی جائے گی حدیث کو ترجیح دی جائے گی حدیث پر عمل کیا اور قیاس کو ترک فرما دیا اس پر پھر میں نے ایک اشکال و جواب بھی آپ کو لکھوایا بھئی اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب مرد کی نماز ٹوٹ جاتی ہے عورت کی نماز بھی ٹوٹنی چاہیے اس لیے کہ جب مرد کو حکم دیا گیا کہ عورتوں کو کیا کرو پیچھے رکھو تو عورتوں کو بھی زمناً حکم آ گیا کہ وہ مرد سے کیا ہیں پیچھے رہیں اس کے برابر میں کھڑی تو جیسے مرد نے خلاف فرضی کی عورت نے بھی خلاف فرضی کی بھئی حدیث کی اس کی بھی نماز ٹوٹنی چاہیے تو جواب میں نے بتلایا تھا بھئی کہ مرد کو ساراحتن حکم ہے لہذا مرد کے لیے فقہہ کرام نے کیا فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جبکہ عورت کے لیے سراحتن نئی حکام لہذا وہ صرف گناہگار ہوگی حمد میں آئے جی اس کے بعد مولانا حدیث قیع کی روایت امام محمد رحمہ علیہ نے حدیث قیع کی روایت کی ہے حضائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور قیاس کو ترک فرما دیا اس حدیث کی وجہ سے حدیث قیع کیا ہے حضائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو قیع آئی اس کی نماز میں فلین فرف اسے چاہیے کہ پھر جائے لوٹ جائے اور وضو کرے اور بنا کرے اپنی نماز پر مالم یتقلم جب تک اس نے کوئی کلامہ نہیں کیا تو اس حدیث کے اندر مولانا قیع کے ذریعے قیع سے وضو کے ٹوٹنے کا ذکر کیا گیا ہے حالانکہ قیع یہ تقاضہ کرتا ہے کہ قیع سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے اس لئے کہ قیع میدے کے اوپر والے حصے سے آتی ہے جو کہ محل نجاست نہیں تو یہ حدیث قیع کے مخالف تھی لیکن چونکہ اس حدیث کی رابیہ جو ہیں مشتہدہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لئے امام محمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ترجیح دی اور قیعہ کو کیا کیا ترک کر دیا یہ عام شارحین کی تقریر تھی میں نے بتلایا کہ یہ تقریر درست نے اس مقام پر دوسری تقریر میں نے آپ کے سامنے کی کہ اس کے ذریعے کس جانب اشارہ ہے یہ خلاف القیار حدیث کیسے طرح ہے کہ حدیث میں پھر جا کر وضو کر کے آنے کے بعد اسی نماز پر بینا کرنے کا حکم ہے حالانکہ درمیان میں عمل کثیر آیا اور عمل کثیر کی وجہ سے نماز کیا ہونی چاہیے ٹوٹ جانے چاہیے اسی پر اب بینا جائز نہیں ہونی چاہیے تو اسی نماز پر بینا کرنے کا حکم یہ خلاف القیاس ہے لیکن حدیث میں چونکہ آیا ہے تو امام محمد نے حدیث کو ترجیح دی اور قیاس کو کیا کیا ترک فرمایا لہذا اسی نماز پر بینا کرنا صحیح ہوا بھئی وجہ اس کے اور پشری تقریر کو کیوں رج کیا کیونکہ اس میں تو یہ کہنا لازم آتا ہے کہ قیاس نجس نہیں حالانکہ قیاس تو بلی تفاق کیا ہے نجس ہے اس پر اشکال ہوتا ہے امام شافرم اللہ کے نزدیک قیاس نجس نہیں ان کے نزدیک خروجی قیاس سے وضو نہیں ٹوٹا جواب میں نے بتلایا کہ نہیں یہ بات درست نہیں امام شافرم اللہ کے نزدیک بھی قیاس کیا ہے نجس ہے البتہ ان کے نزدیک اسے قیاس سے وضو نہیں ٹوٹ وضو نہ ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک مطلقاً ہو سبیلے معصاد سے ہو یعنی احد اس سبیلین سے نجاست ساری جو کی تو وضو ٹوٹے گا ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا باقی بدن سے کہیں سے خروج نجاست تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اسی وجہ سے ان کے نزدیک خون باقی بدن میں سے کہیں سے نکل آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا حالانکہ دم بھی ان کی نزدیک کیا ہے نجس ہے اس جو سے کہا ان کی نزدیک نجس ہے اس پر پھر اشکال کو دوسرا اعتراض میں نے ذکر کیا کہ اگر قیر نجس ہے تو پھر تو قلیل اور کثیر کا فرق نہیں ہونا چاہیے قلیل کی صورت میں بھی کیا حکم لگانا چاہیے کہ وضو ٹوٹ گیا لیکن پقاہ اکرام فرماتے ہیں کہ کثیر ملالفم ہو تو وضو ٹوٹے گا قلیل ہو تو وضو حالانکہ قلیل میں بھی صورت کی صورت میں بھی تو خروج نجاست تو پایا گیا جواب میں میں نے پہلے بتلایا کہ پہلے ملالفم کا معنی سمجھو بھئی ملالفم کونسی کہتے ہیں جسے انسان روکنے سے اور واپس کرنے سے یہ معنی نہیں کہ مو پھر ہو تو پھر وہ ملالفم کہلائے گی نہیں وہ کہہ جسے انسان روکنے سے آجیز آجائے نہیں روک سکا اسے بھئی وہ کیا کہلائے گی ملالفم کہلائے گی بھئی سم جو ہے منوجہ خارج ہے منوجہ داخل ہے تو لہٰذا وہ کہہ جو خارج ملالفم ہو اس سے تو ہم نے ناقض وضو قرار دیا لیکن جو خارج الالفم ہو اسے ناقض وضو قرار نہیں دیا بھئی نہیں دیا سمجھ میں آیا جو ہے خیق علید ہے یعنی ملالفم نہیں وہ آدم خارج کے حکم میں ہے اور اسے وضو نہیں ٹھوکے گا اور وہ جو قصیر ہے ملالفم ہے وہ خارج کے حکم میں ہے اور اس سے کیا حکم لگائیں گے انہوں شوٹ جائے گا بھئی صورت سمجھ میں آئے بھئی شوٹ جائے گا اور پھر حدیث صحف کے اندر ہے ربطاللہ ابن مصفود رضی اللہ تعالیٰ کے روایت ذکر ہوئی جس میں سجدہ صحف کا ذکر ہے سلام کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا لیکل صحف سجدتان عبادت سلامی ہر صحف کے دو سجدے ہیں سلام کے بعد اور یہ سجدہ صحف کیا ہیں نماز میں غلطی کی تلافی کے لئے کیے جاتے ہیں جو غلطی ہو جائے نماز میں اور غلطی ہوئی ہے نماز میں تو تلافی بھی کس میں ہونی چاہیے ہونے چاہیے تھے لیکن حدیث میں کیا ہے سلام کے تو یہ خلاف القیاس ہے لیکن چونکہ حدیث کی اس کی ہے ایک مجتہت صحابی کی ہے اس کی وجہ سے امام محمد رحم اللہ نے قیاس کو طرف فرمایا اور حدیث کو ترجیح دی اس پر عمل فرمایا کہ قیاس کے سلام سے پہلے سجدہ صحف کی سلام کے بعد کیے جائیں گے اب آگے دیکھئے اور دوسرے قسم کے راوی جو ہیں وہ ہیں جو مشہور ہوں حض و عدالت میں یعنی حافظے کے اندر اور عادل ہونے کے اندر وہ مشہور ہوں حافظہ بھی ان کا قوی ہو اور کہتے ہیں عادل ہیں دون الاشتحادی بالفتوہ نہ کہ اشتحاد اور فتوہ میں مشتہدین یا مفتی نہیں اشتحاد کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ان صحابہ وہ صحابہ ہوں جیسے قعبی حریرہ تھا جیسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مصنف کیا فرما رہے ہیں بھئی کچھ صحابہ پہلے تو ان صحابہ کا ذکر تھا جو معروف ہیں علم اور اشتحاد میں آپ ان صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر روایت کرنے والے ایسے صحابی ہیں جو اشتحاد اور فتوہ کی صلاحیت نہیں رکھتے البتہ خط و عدالت میں مشہور ہیں جیسے حضرت ابو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے اس عبارت میں مصنف سے پھر تسامح ہوا ہے مولانا کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غیر مشتہد غیر مشتہدین صحابہ میں شمار کیا حالانکہ یہ بات درست نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشتہد صحابی ہیں بھئی تمام علماء نے ان کے مشتہد ہونے کی تسریح کی ہے بھئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم مشتہد صحابی ہیں بھئی تمام علماء نے ان کے مشتہد ہونے کی تسریح کی ہے بھئی صحابہ کے زمانے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قاضی رہے ہیں بھئی صحابہ کے زمانے میں قاضی رہے ہیں اور اُت زمانے میں قاضی جو ہے صرف مشتہد ہی ہوا کرتا تھا بھئی سمجھ میں آیا عام صحابی قاضی نہیں بن سکتا تھا بھئی جو مشتہد ہوتا تھا وہی قاضی بنتا تھا فیصلے کرنا پڑتے تھے مولانا تو جب یہ قاضی رہے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کیا تھے مشتہد تھے جب صحابہ کے دور میں قاضی رہے حضر ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے عظیم مجتہد ہیں مولانا عظیم محدد ہیں مولانا عظیم محدد سب سے زیادہ روایات حضر ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں بھئی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے کون ہیں حضر ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے تقریباً ساڑھے پانچ ہزار احادیث روایت کی گئی ہیں بھئی ساڑھے پانچ ہزار بھئی اور کسی صحابی سے اتنی زیادہ روایات منصول نہیں بھئی اور مصنف نے مسئلہ مصررات کے اندر بھئی آخر سطر میں دیکھتے ہیں بھئی آخر سطر میں دیکھ رہے ہیں بھئی وَعَلَى هَذَا تَرَقَ أَصْحَابُنَا رِوایتَ عَبِي بُرَیْرَتَ رضی اللہ تعالی عنہ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَرَّاتِ مصررات کے مسئلہ میں ہمارے فقہانِ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ترق فرما دیا بھئی آگے مسئلہ ذکر ہوگا تفصیل سے آئے گا مصنف کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہانِ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو مسئلہ مصررات میں کیا فرما دیا ترق فرما دیا کیوں ترق فرمایا کیونکہ وہ خلاف القیاس تھا اور یہ حضرت ابو حریرہ غیر مشتہد صحابی ہیں غیر مشتہد صحابی سمجھ میں آیا غیر مشتہد صحابی کی روایت جب قیاس کے خلاف آئے تو کس پر عمل کیا جائے گا مصنف کے نزدیک قیاس پر عمل کیا جائے گا پہلے تو بتلائے اگر مشتہد ہو پھر پھر تو کس پر عمل کریں گے حدیث پر اور اگر آگے بتلائیں گے بھی غیر مشتہد ہو تو کس پر عمل کریں گے پھر قیاس پر تو وہاں پر مسئلہ مصررات کے اندر ابو حریرہ کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو مصنف نے قیاس کے ذریعے رد فرمایا ملانا اگر مصنف کی یہ بات مان لی جائے تو اس سے تو تمام روایات ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رد کرنا لازم آئے گا جب ایک کو رد کر دیا معلوم ہوا رد ہو سکتی ہے تو اس سے کیا لازم آیا اکثر تمام کیا کرنی پڑیں گی تمام حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رد کرنا لازم آئے گا ملانا سمجھ میں آیا اور یہ بات ضرورت نہیں بھئی اس سے تو فتنوں کے نینے دروازے کھل جائیں گے ملانا سمجھ میں آیا بھئی جس سے گمراہی اور فتنوں کے کیا ہے نینے دروازے کھل جائیں گے بھئی اور مسئلہ مصررات نے حضرت بھرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو رد فرمایا حالانکہ وہ روایت تو صحیح مسلم کی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی صحیح حدیث ہے ملانا اور مسلم شریف میں روایت ہے اور صحاہ ستہ کی اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے ملانا لہذا قیاس کے ذریعے اس حدیث کو رد کرنا سنگین غلطی ہے سنگین غلطی ہے بات سمجھ میں آئی مصنف نے کیا عزب حریر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس میں شمار کیا غیر مشتہد صحابہ میں حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے وہ صحابہ کے زمانے میں قاضی اور مفتی رہے ہیں اور اس زمانے میں قاضی اور مفتی صرف کون ہو سکتا تھا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مجتہد تھے عظیم محدث ہیں اس امت کے سب سے بڑے محدث ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ہیں اور ان سے ساڑھے پانچ ہزار کے لگ دھگ احادیث مروی ہیں کسی اور صحابی سے اتنی احادیث مروی نہیں ہیں اور آگے مسننی مسئلہ مسررات کے اندر حضرت حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو رد کریں گے ترک کریں گے قیاس کی وجہ سے اور یہ مصنف کی سنگین غلطی ہے اس کے وجہ سے تو گمراہی اور فتنوں کے نئے دروازے کھل جائیں گے اس سے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی تمام حدیث کو رد کرنا لازم آئے گا اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے مسلم شریف میں مذکور ہے مل نحایت قوی حدیث ہے اور صحیح ستہ کی بہت سے کتابوں کے اندر بھی مذکور ہے اور صحیح حدیث کو قیاس کے ذریعے رد کرنا سنگین غلطی ہے وانس ابن مالک بھئی کتاب پہ دیکھئے اور جیسے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں فإذا صحة روایت مثل ہم عند کا جب ثابت ہو جائے ان جیسوں کی روایت آپ عند کا آپ کے نزدیک ہے مخاطب جواب کے نزدیک ان جیسے صحابہ کی روایت ثابت ہو جائے فإن وافق الخبر القیاس پس اگر موافق ہوئی خبر یعنی حدیث کس کے قیاس کے فلا خفاء فی لزوم العمل بھی تو پھر اس پر عمل کے لازم ہونے میں کوئی خفاء نہیں ہے جب خبر کی حدیث کس کے موافق ہے حدیث ہے غیر مشتہد صحابی کی لیکن قیاس کے مخالف نہیں ہے بلکہ قیاس کے موافق ہے پھر تو کہتے کوئی خفاء نہیں ہے اس بات نے کہ اس پر عمل کرنا کیا ہے لازم ہے وَإِن خالفہ ہو اور اگر خبر کیا ہو حدیث مخالف ہو قیاس کے کان العمل بالقیاس اولا تو قیاس پر عمل کرنا اولا ہے قیاس پر عمل کرنا اولا ہے بھئی اس عبارت میں مولانا مصنف نے کیا ذکر کیا کہ غیر مجتہد صحابی کے روایت اگر قیاس کے موافق ہو پھر تو اس پر عمل کیا جائے گا اور اگر غیر مجتہد صحابی کے روایت قیاس کے مخالف ہو تو پھر کس پر عمل کیا جائے گا قیاس پر عمل کیا جائے گا مصنف سے اس عبارت نے عظیم غلطی ہوئی ہے مصنف سے لکھ لیے لکھئے مالانا لکھئے بھئے لکھئے بڑی لمبی تفریر اب چلے گی لکھئے جلدی 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 ٹھا جلدی بہت اس عبارت میں مصنف سے عظیم غلطی ہوئی ہے عظیم غلطی ہوئی ہے ایسی غلطی جس نے فقہ حانفی کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا ایسی غلطی جس نے فقہ حانفی کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا جبکہ احناف کا یہ مذہب نہیں ہے جبکہ احناف کا یہ مذہب نہیں ہے کبھی کبھار نصوص میں تعارض آتا ہے یہ الگ مستقل بحث ہے مولانا بڑی طویل بحث ہے کبھی کبھار نصوص میں تعارض آتا ہے کبھی کبھار نصوص میں تعارض آتا ہے یعنی دو آیتیں یعنی دو آیتیں یعنی دو حدیثیں ایک دوسرے کے متعارض ہوتی ہیں مخالف ہوتی ہیں یعنی دو آیتیں یعنی دو حدیثیں بظاہر کر لیں بظاہر ایک دوسرے کے متعارض ہوتی ہیں اور بظاہر ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں ایسے موقع پر ایسے موقع پر دفعے تعارض ایسے موقع پر دفعے تعارض اور فیصلہ کرنے کے چار طریقے ہیں ایسے موقع پر دفعے تعارض اور فیصلہ کرنے کے چار طریقے ہیں تم کیوں نہیں لکھ رہے بچ جے کیسے طالب علم ہو بھئی طالب کیوں نہیں آپ کے پاس سیاہی ہر چیز ہونی چاہیے بچ جی کیا لکھا مولانا سمجھ میں ہے بھئی معلوم ہے یہ کتنی قیمتی ابحاث ہیں بھئی یہ آپ کو عام کتابوں میں نہیں ملیں گی بھئی یہ سنت کی جتنی بحث ہم کر رہے ہیں مولانا عام شروحات میں آپ کو اس انداز میں نہیں ملے گی بھئی تو دفعے تعارض اور فیصلہ کرنے کے چار طریقے ہیں نمبر ایک جمع و تطبیق جمع و تطبیق نمبر ایک نمبر ایک جمع و تطبیق نمبر دو نسخ نمبر دو نسخ نمبر تین ترجیح نمبر تین ترجیح نمبر چار توقف نمبر چار توقف یعنی کم درجے کی دلیل کی طرف رجوع کرنا یعنی کم درجے کی دلیل کی طرف رجوع کرنا البتہ ان چاروں کے طریقے عمل میں اختلاف ہے البتہ ان چاروں کے طریقے عمل میں اختلاف ہے البتہ ان چاروں کے طریقے عمل میں اختلاف ہے قول اول قول اول ابن حمام ہا ہے ہا مولانا شروع میں نمبر میں ہے ہا وہ دو آنکھوں والی جو ہا ہے ابن حمام اپنی عظیم کتاب تحریر میں لکھتے ہیں اپنی عظیم کتاب تحریر تحریر ان کی کتاب کا نام ہے بھئی تحریر ابن حمام اپنی عظیم کتاب تحریر میں لکھتے ہیں کہ عندہ شوافع ان کی ترتیب یوں ہے کہ عندہ شوافع ان کی ترتیب یوں ہے کہ اولاً جمع و تطبیق پر عمل کیا جائے گا کہ اولاً جمع و تطبیق پر عمل کیا جائے گا تاکہ دونوں نصوص پر عمل ہو جائے تاکہ دونوں نصوص پر عمل ہو جائے یہ اس وقت ہے یہ اس وقت ہے جبکہ جمع و تطبیق ممکن ہو جبکہ جمع و تطبیق ممکن ہو اور اگر جمع و تطبیق ممکن نہ ہو تو نصوص پر عمل کیا جائے گا اور اگر جمع و تطبیق ممکن نہ ہو تو نصوص پر عمل کیا جائے گا بشرتے کہ یہ علم ہو سکے بشرتے کہ یہ علم ہو سکے کہ کونسی آیت یا حدیث زمانہ کے اعتبار سے مقدم ہے زمانہ کے اعتبار سے مقدم ہے اور کونسی مؤخر اور کونسی مؤخر تو مقدم کو منسوخ قرار دے کر چھوڑ دیا جائے گا تو مقدم کو تو مقدم کو منسوخ قرار دے کر چھوڑ دیا جائے گا اور مؤخر کو اور مؤخر کو ناسخ قرار دے کر اور مؤخر کو ناسخ قرار دے کر اس پر عمل کیا جائے گا الگ سطر الگ سطر لکھئے بھئے ناسخ احکام میں جاری ہوتا ہے ناسخ احکام میں جاری ہوتا ہے نہ کہ اخبار محض میں نہ کہ اخبار محض میں کیونکہ اخبار میں کیونکہ اخبار میں ناسخ کی صورت میں ناسخ کی صورت میں کذب کذب یا جہل لازم آئے گا سورت میں کذب یا جہل لازم آئے گا اور شارع کی طرف کذب یا جہل کی نسبت درست نہیں کذب یا جہل لازم آئے گا کذب یا جہل لازم آئے گا کذب یا جہل لازم آئے گا اگر نسب پر بھی عمل کرنا ممکن نہ ہو یعنی مقدم و مؤخر کا بتا نہ چل سکے یعنی مقدم و مؤخر کا بتا نہ چل سکے تو ترجیح پر عمل کیا جائے گا تو ترجیح پر عمل کیا جائے گا یعنی ایک کو راجح قرار دے کر راجح جیم اور ہا ہے ہا بھئی عائن نہ لکھ دے نہ کہیں جیم اور ہا حقے والی ہا بھئی یعنی ایک کو راجح قرار دے کر اس پر عمل کیا جائے گا یعنی ایک کو راجح قرار دے کر اس پر عمل کیا جائے گا اور دوسری کو مرجوح قرار دے کر اور دوسری کو مرجوح قرار دے کر چھوڑ دیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا وجوہ ترجیح علماء نے وجوہ ترجیح علماء نے دس سے زائد بیان کی ہیں بعض علماء بیس سے بھی زائد بطلاتے ہیں جن کی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جن کی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہے الگ سطر اور اگر ترجیح پر بھی عمل ممکن نہ ہو اور اگر ترجیح پر بھی عمل ممکن نہ ہو تو پھر چوتھا طریقہ توقف کا ہے تو پھر چوتھا طریقہ توقف کا ہے خواہ دو نکتوں والا ہے وہ اس میں یعنی دونوں یعنی دونوں نقوں میں سے یعنی دونوں نصوص لکھ لیں یعنی دونوں نصوص میں سے کسی پر بھی عمل نہیں ہوگا یعنی دونوں نصوص میں سے کسی پر بھی عمل نہیں ہوگا اور دیگر عدلہ کی طرف زہاب کیا جائے گا اور دیگر عدلہ کی طرف زہاب کیا جائے گا زہاب زال سے ہے بھئی یعنی دیگر عدلہ کی طرف ہم چلے جائیں گے یعنی دیگر عدلہ کی طرف ہم چلے جائیں گے یہ شافعی طریقہ ہے یہ شافعی طریقہ ہے قولِ ثانی قولِ ثانی دوسرا طریقہ احناف کا ہے دوسرا طریقہ احناف کا ہے عدلہ احناف عدلہ احناف اولا نصف پر عمل کیا جائے گا اولا نصف پر عمل کیا جائے گا اگر نصف پر عمل ممکن نہ ہو اگر نصف پر عمل ممکن نہ ہو تو پھر ترجیح پر عمل کیا جائے گا تو پھر ترجیح پر عمل کیا جائے گا اگر ترجیح بھی ممکن نہ ہو اگر ترجیح بھی ممکن نہ ہو تو تیسرا طریقہ جمع و تطبیق ہے جمع و تطبیق کیا جمع و تطبیق ہے جمع و تطبیق ہے اگر ان تینوں طریقوں پر عمل ممکن نہ ہو اگر ان تینوں طریقوں پر عمل ممکن نہ ہو تو چوتھا طریقہ توقف ہے تو چوتھا طریقہ توقف ہے توقف کا معنی یہ ہے توقف کا معنی یہ ہے کہ دونوں آیتیں یا دونوں حدیثیں کہ دونوں آیتیں یا دونوں حدیثیں ساقت کہ دونوں آیتیں یا دونوں حدیثیں ساقت اور متروک ہو جائیں گی متروک ترک سے ہے کاف چھوٹا آئے گا آخر میں دونوں آیتیں یا دونوں حدیثیں ساقت اور متروک ہو جائیں گی اور ان سے نچلے درجے کی دلیل کی طرف اور ان سے نچھلے درجے کی دلیل کی طرف اور ان سے نچھلے درجے کی دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا الگ سطر مثال کے طور پر دو آیتوں میں تعارض آئے اور تینوں طریقوں میں سے کسی پر بھی عمل ممکن نہ ہو اور تینوں طریقوں میں سے کسی پر بھی عمل ممکن نہ ہو تو پھر حدیث کی طرف جائیں گے تو پھر حدیث کی طرف جائیں گے اور اگر احادیث میں تعارض آئے اور اگر احادیث میں تعارض آئے اور تینوں طریقوں میں سے کسی کے ذریعے فیصلہ نہ ہو سکے اور تینوں طریقوں میں سے اور تینوں طریقوں میں سے کسی کے ذریعے فیصلہ نہ ہو سکے تو اس سے کم درجے کی دلیل تو اس سے کم درجے کی دلیل یعنی قول صحابی یعنی قول صحابی یا قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا یا قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا سوال سوال قیاس اور قول صحابی میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی قیاس اور قول صحابی میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی جواب جمہور احناف کے نزدیک جمہور احناف کے نزدیک قول صحابی کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی جمہور احناف کے نزدیک قول صحابی کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی سوال حدیث مرفوع اور قیاس میں تعارض قول صحابی میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی جواب اس سلسلے میں دو قول ہیں اس سلسلے میں دو قول ہیں قول اول قول اول جمہور احناف کے نزدیک جمہور احناف کے نزدیک جب حدیث مرفوع جمہور احناف کے نزدیک جب حدیث مرفوع اور قیاس میں تعارض آ جائے اور قیاس میں تعارض آ جائے تو حدیث مرفوع کو ترجیح دی جائے گی تو حدیث مرفوع کو ترجیح دی جائے گی قیاس پر ترجیح دی جائے گی قیاس پر یہی مذہب ہے امام آزم یہی مذہب ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور امام شافی اور امام شافی امام مالک اور امام احمد ابن حنبل اور امام احمد ابن حنبل حنبل حانون باعلام اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے حدیث مرفوع کا مقام نہایت بلند ہے حدیث مرفوع کا مقام نہایت بلند ہے سیاس کیا چیز ہے خیاس کیا چیز ہے حدیث مرفوع کا مقام نہایت بلند ہے خیاس کیا چیز ہے خیاس تو صرف رائے کا نام ہے خیاس تو صرف رائے کا نام ہے اور رائے پر اس وقت عمل کیا جائے گا اور رائے پر صرف اس وقت عمل کیا جائے گا جب حدیث موجود نہ ہو جب حدیث موجود نہ ہو امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو ضعیب حدیث کے آنے پر بھی ضعیب حدیث کے آنے پر بھی خیاس کو سرک فرما دیتے ہیں امام صاحب کا قول ہے امام صاحب کا قول ہے ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلناہ علی الرأس والعینین قبلناہ علی الرأس والعینین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سے جو بھی حدیث آئے سے جو بھی حدیث آئے وہ اسے ہم بسر و چشم قبول کرتے ہیں اسے ہم بسر و چشم قبول کرتے ہیں نیز امام صاحب کا قول ہے نیز امام صاحب کا قول ہے اذا جاء الحدیث اذا جاء الحدیث اذا جاء الحدیث مخالفاً مخالفاً لی رأیی لی رأیی فضربوا 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 رأیی رأیی علل جدار لکھ لیا اب امام صاحب کا قول کیا فرماتے ہیں اذا جاء الحدیث مخالفاً لی رأیی فضربوا رأیی علل جدار یعنی اگر حدیث میری رأی کے مخالف آ جائے یعنی اگر حدیث میری رأی کے مخالف آ جائے تو میری رأی کو دیوار پردے مارو تو میری رأی کو دیوار پردے مارو امام صاحب کا ایک اور قول ہے امام صاحب کا ایک اور قول ہے اذا جاء حدیث صحیح اذا جاء حدیث صحیح فہو مذہبی فہو مذہبی جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے جب صحیح حدیث آ جائے کسی مسئلہ میں تو وہی میرا مذہب ہے امام مذہبی امام مالک رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منصوب کیا جاتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منصوب کیا جاتا ہے کہ وہ حدیث مرفوع پر کہ وہ حدیث مرفوع پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں لیکن یہ بات درست نہیں ان کی نزدیک بھی حدیث مرفوع قیاس پر مقدم ہے ان کی نزدیک بھی حدیث مرفوع قیاس پر مقدم ہے قول ثانی قول ثانی ریسہ بن ریسہ بن ابان ریسہ بن ابان ابان علف سے ہے علف سے ریسہ بن ابان حنفی کا قول ہے ریسہ ابان ابان حنفی کا قول ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث کا راوی فقی ہو کہ اگر حدیث کا راوی فقی ہو تو حدیث کو ترجیح ہوگی قیاس پر تو حدیث کو ترجیح ہوگی قیاس پر اور اگر حدیث کا راوی غیر فقی ہو اور اگر حدیث کا راوی غیر فقی ہو تو قیاس کو ترجیح دی جائے گی تو قیاس کو ترجیح دی جائے گی الگ سطر لکھیے ہوئی عیسی ابن ابان حنفی کا یہ قول عیسی ابن ابان حنفی کا یہ قول باطل و مردود ہے باطل باطل و مردود ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے لیکن بڑے افسوس کی بات بات کہ بعض متاخرین احناف نے اس قول کو ترجیح دی ہے نے اس قول کو سرجیح دی ہے مثل صاحب اصول الشاشی مثل صاحب اصول الشاشی مثل صاحب اصول الشاشی اور صاحب نور الانوار اور صاحب نور الانوار نور اور الانوار آگے لکھیں صاحب نور الانوار ہم نور الانوار اور اصول الشاشی والے کے مقلد نہیں ہیں ہم نور الانوار اور اصول الشاشی والے کے مقلد نہیں ہیں بلکہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے مقلد ہیں بلکہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے مقلد ہیں نور الانوار اور اصول شاشی والے کو نور الانوار اور اصول شاشی والے کو ہم صرف اس لئے مانتے ہیں تو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اکابر کے اقوال نقل کیے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اکابر کے اقوال نقل کیے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اکابر کے اقوال نقل کیے ہیں اللہ جزائے خیر دے اللہ جزائے خیر دے اصول الشاشی کے شارع اللہ جزائے خیر دے اصول الشاشی کے شارع صاحبِ فصول الحواشی کو صاحبِ فصول الحواشی صاحبِ فصول الحواشی کہ انہوں نے اس قول کو رد کیا ہے کہ انہوں نے اس قول کو رد کیا ہے علامہ عینی بھی اس قول کو مربوط کہتے ہیں علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی بھی اس قول کو مربوط کہتے ہیں ابنِ حمام نے بھی اسے شیطانی قول قرار دیا ہے ابنِ حمام نے بھی اسے شیطانی قول یہ قول بڑی غلط فہمیوں کا باعث ہے یہ قول بڑی غلط فہمیوں کا باعث ہے اس قول نے پوری دنیا میں فقہِ حنفی کو بدنام کر دیا اس قول نے پوری دنیا میں فقہِ حنفی کو بدنام کر دیا میرے والدِ محترم میرے والدِ محترم پھر بھی دیئے وقت پھر بھی دیئے وقت شیخ الحدیث والتفسیر شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ اس قول پر اس قول پر سخت غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس قول پر سخت غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس قول پر سخت غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ قول فتنہ بنا ہوا ہے کہ یہ قول فتنہ بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے آج تک مذہب حنفی بدنام ہے اس کی وجہ سے آج تک مذہب حنفی بدنام ہے یہ قول یہ قول نہایت گمراہ کن مردود مردود ظالمانہ ظالمانہ اور شریرانہ ہے یہ قول فقہ حنفی پر عظیم داغ ہے یہ قول فقہ حنفی پر عظیم داغ ہے بلکہ اس قول کو رد کرتے ہوئے حضر شیخ ترمیزی اتنے جلال میں آ جاتے بلکہ اس قول کو رد کرتے ہوئے حضر شیخ ترمیزی رحمہ اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں آ جاتے کہ فرماتے کہ فرماتے کہ جی چاہتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ جس عالم نے یہ قول کیا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ جس عالم نے یہ قول کیا ہے اس کا ہاتھ کارڈ ڈالوں اس کا ہاتھ کارڈ ڈالوں نیز وہ یہ بھی فرماتے نیز وہ یہ بھی فرماتے کہ یہ قول صرف مردود ہی نہیں بلکہ شیطانی قول ہے بلکہ شیطانی قول ہے اور موجبِ گمراہی اور ظلالت ہے اور موجبِ گمراہی اور ظلالت ہے ظلالت زواد کے ساتھ ہے اس قول سے گمراہی اور فتنوں کے دروازے کھلیں گے اور یہی منکرین حدیث بھی کہتے ہیں اور یہی منکرین حدیث کہتے ہیں ابن حمام نے بھی اسے شیطانی قول قرار دیا ہے ابن حمام نے بھی اسے شیطانی قول قرار دیا ہے بحر الرائق بحر الرائق یہ کتابوں کے کچھ نام ہیں فتح القدیر عینی عینی نہر نہر دو آنکھوں والی ہاں بھئی نہر پحاوی پا کے ساتھ پا پحاوی مبسوط 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 سین کے ساتھ اور پا ہے آخر میں پا مبسوط سب نے اس قول کو گمراہی قرار دیا ہے سب نے اس قول کو گمراہی قرار دیا ہے تمام محققین احناف کے نزدیب تمام محققین احناف کے نزدیب حدیث مرکو قیاس پر مقدم ہے حدیث مرکو قیاس پر مقدم ہے الگ سطر شیخ روحانی بازی رحمہ اللہ شیخ روحانی بازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے عیسی ابن عبان کے اس قول میں شک تھا کہ مجھے عیسی ابن عبان کے اس قول میں شک تھا کہ یہ ان کا قول بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ ان کا قول بھی نہیں ہو سکتا میں نے اس کی تحقیق کی میں نے اس کی تحقیق کی الحمدللہ ثمہ الحمدللہ الحمدللہ ثمہ الحمدللہ کہ یہ قول عیسی ابن عبان حانفی کا بھی نہیں ہے مجھے کہیں کتابوں میں ان کا یہ قول نہیں ملا مجھے کہیں کتابوں میں ان کا یہ قول نہیں ملا ہمارے اصلاف ان باتوں سے پاک ہیں ہمارے اصلاف ان باتوں سے پاک ہیں معلوم نہیں یہ قول کیسے ان کی طرف منصوب ہو گیا معلوم نہیں یہ قول کیسے ان کی طرف منصوب ہو گیا اور معلوم نہیں اور معلوم نہیں کس طرح کتابوں میں آ گیا اور معلوم نہیں کس طرح کتابوں میں آ گیا ہمارے ائیمہ سلاسہ ہمارے ائیمہ سلاسہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ رحمہم اللہ اور امام محمد رحمہم اللہ میں سے میں سے کسی سے یہ قول منخول نہیں میں سے کسی سے یہ قول منخول نہیں اور نہ ہی ہمارے خدماء کا قول ہے اور نہ ہی ہمارے خدماء کا قول ہے اور نہ ہی ان کی کتابوں میں ہے اور نہ ہی ان کی کتابوں میں ہے اور نہ ہی ان کی کتابوں میں ہے وہ اس سے بڑی ہیں وہ اس سے بڑی ہیں جی لکھ لیا گئی جی بہت ختم ہوئی بھئی جی اب مختصرا ان ساری باتوں کو سمجھا بھی دیتا ہوں جلدی جلدی بھئی بات یہاں سے چلی تھی مصنف نے کتاب کے اندر یہ ذکر کیا کہ اگر راوی صحابی غیر فقی ہو تو پھر کس کو ترجیح دی جائے گی قیاد کو ترجیح دی جائے گی اور حدیث کو کیا کیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا مولانا یہ بڑا عظیم گمراہی کا باعث بننے والا قول ہے معلوم نہیں مصنف نے کیسے اس کو افتیار کر لیا احناف کا یہ مذہب نہیں ہے یہ احناف کا مذہب نہیں ہے تو سب سے پہلے ذکر کیا مولانا بحث کے اندر میں نے کہ کبھی کبھا نصوص میں تعارض آتا ہے دو آیتوں میں مولانا بظاہر تعارض ہوگا ٹکراؤ ہوگا ایک میں ایک بات ہوگی دوسری میں مثلا ایک میں ایک کام کرنے کا حکم ہے دوسری میں اسے رکنے کا حکم ہے تو ٹکراؤ آیت کیا کریں بھئی ایک میں حکم ہے کرو ایک میں حکم کیا ہے نہ کرو مثلا یا دو حدیث میں تعارض آئے گا ایک میں حکم کرو دوسری میں ہوگا ایسا نہ کرو ٹکراؤ آگیا پھر کیا کریں گے تو اس میں تعادفیں تعارض اور فیصلہ کرنے کی کتنے طریقے ہیں چار طریقے ہیں پہلا طریقہ کیا ہے جمع و تطبیق کا جمع و تطبیق یہ ہے دونوں کو ایسی صورت نکالی جائے کہ دونوں پر عامل ہو جائے کیا کیا جائے ایسی صورت نکالی جائے کہ دونوں پر عامل ہو جائے دوسرا طریقہ ہے نصف کا یعنی ایک کو ناصف کرا دے دوسری کو منصوب لیکن اس کے لئے کیا ہونا چاہے یہ ذانے کا پتہ ہو کہ یہ پہلے حدیث یہ کی مالانا یہ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن دو ہجری میں فرمایا تھا یوں کرو سن آٹھ ہجری میں جا کے حضور نے فرمایا یوں نہ کرو تم معلوم ہو وہ پہلے والا حکم کیا ہو گیا منصوب ہو گیا تو جو مقدم ہے حدیث اس کو کیا کرا دے دیا جائے گا منصوب اور ثانی کو کیا کرا دیا جائے گا ناصف اور عمل اس ناصف پر کیا جائے گا منصوب کو کیا کر دیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا اور تیسرا طریقہ کیا ہے ترجی اگر بھئی جمع و تطبیق بھی ممکن نہیں نصف پر بھی عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ پتہ ہی نہیں چر رہا کون سی حدیث مقدم ہے زمانے کے لحاظ سے تو پھر کیا جائے گا ترجیح دی جائے گی ایک حدیث کو دوسری پر ترجیح دی جائے گی جو راجے ہوگی اس پر عمل کریں گے جو مرجو ہوگی اس کو کیا کر دیں گے چھوڑ دیں گے اور کس کو راجے قرار دیں گے کس کو مرجو میں نے بتایا اس کی دس کے قریب وجوہ ہیں باغ علماء نے بیس وجوہ لکھی ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں تو اس کے ذریعے ان وجوہ کو دیکھتے ہوئے ایک حدیث کو ترجیح دے کر اس پر عمل کیا جائے گا کیونکہ دونوں پر تو عمل ممکن ہے اگر جمع تطبیق بھی نہیں ہو سکتے نسخ بھی نہیں ہو سکتا ترجیح بھی نہیں ہو سکتی پھر توقف کیا جائے گا یعنی دونوں آیتیں ساقش ہو جائیں گی مطروف ہو جائیں گی کیونکہ ان پر عمل ہی ممکن جہاں دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے تو دونوں ساقش ہو جائیں گی مطروف ہو جائیں گی اور اس سے نچلے درجے کی تحادیث کی طرف ہم چلے جائیں گے مثلا دو آیتوں میں تکراؤ سا تعارض سا مالانا تو پھر کہ آپ کوئی صورت نہیں جمع تطبیق میں ممکن نہیں نصف میں ممکن نہیں اور ترجیح میں ممکن نہیں تو پھر توقف کیا جائے گا اور اس سے نیچلے درجے کی دلیل کی طرف جائیں گے اور آیت سے نیچے کونسی دلیل ہے حدیث کس کی طرف چلے جائیں گے حدیث کی طرف چلے جائیں گے اور خطاب اللہ سے سنت کی طرف آ جائیں گے سنت کے لئے بھی دو حدیث ہیں ان میں تکراؤ ہے کوئی فیصلے کی طورت نہیں تو یہاں بھی توقف کریں گے اور نیچلے درجے کی دلیل کی طرف جائیں گے یعنی قول صحابی کی طرف چلے جائیں گے یا قیاس کی طرف چلے جائیں گے سمجھ میں آیا بھئی پھر قیاس اور قول صحابی میں سے کس کو ترجیح ہے ہمارے نظر قول صحابی کو ترجیح ہے قیاس پر والا سمجھ میں آیا بھئی قیاس قول صحابی جب موجود ہو تو پھر قیاس کی ضرورت ہے نہیں قول صحابی کو ہم لے لیں گے ہاں ان میں ترتیب میں اختلاف ہے امام شافر احمل اللہ کے نظر سے پہلے کیا کیا جائے گا جمع اور تطبیق کی جائے گی تو ایسی صورت نکالیں گے دونوں پر عمل ہو جائے اس کے بعد دوسرا کس پر عمل کیا جائے گا نسخ پر عمل کیا جائے گا اگر نسخ پر بھی عمل نہ ہو سکے پھر تیسرا کیا ہے ترجیح پر اگر ترجیح پر بھی عمل نہ ہو پھر کیا کریں گے توقف کریں گے سمجھ میں آیا بھئی توقف کیا جائے گا عجب کے احناف کے نظریک ترتیب اور ہے مولانا احناف کے نظریک سب سے پہلے کس پر عمل کریں گے نسخ پر پھر اس کے بعد ترجیح پر سمجھ میں آیا بھئی ترجیح پر تیسرا طریقہ کیا ہے پھر اس کے بعد جمع اور تطبیق پر عمل کیا جائے گا اور اگر جمع اور تطبیق میں ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں گے توقف کریں گے نشل ترجیح کی تلیب کی طرف جائیں گے میں نے بتایا تھا کہ نسخ احکام میں جاری ہوتا ہے اخبار کے اندر نسخ جاری سمجھ میں آیا حدیث میں ایک حکم دیا گیا ہے یوں کرو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اگلے زمانے میں یعنی کچھ حدثے کے بعد مدور نے اس حکم کو کیا فرما دیا اخبار جس میں خبر دی گئی ہو گزشتہ باتوں کی فلاں امت میں ایسا تھا ایسا ہوا ایسا ہوا ان میں نسخ جاری نہیں ہوگا کہ اس خبر کوئی کیا کر دیا جائے منصوخ کر دیا جائے ایسا نہیں ہوا تھا بلکہ کیسا ہوا تھا ایسا ایسا ہوا نہیں بھئی یہ تو خبر ہے خبر میں تو نسخ جاری نہیں ہوتا یہ تو اگر خبر میں نسخ ہو کا معنی تو یہ ہے کہ یا تو یہ پہلی خبر کیا تھی اس میں قذب تھا کیا تھا قذب تھا یا اس میں جہل تھا پتہ ہی نہیں تھا اس وقت بات کا اور شارع کی طرف قذب یا جہل کی نسبت ہو سکتی ہے حال کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو یا اللہ کی طرف قذب کی نسبت ہو سکتی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا معلوم ہوں نصف احکام میں جاری ہوتا ہے کچھ حرصے کے لئے حکم ہوتا ہے ایسا کرو پھر کچھ حرصے کے لئے حکم ان کو کیا کر دیا جاتا ہے کبھی بدل دیا جاتا ہے کہ ایسا مقت نہ کرو پھر سوال پیدا ہوا کہ حدیث مرفوع اور قیاس میں سے کس کو ترجیح ہے میں نے اس میں دو قول ذکر کیے جمہور احناف کے نزدیک بلکہ جمہور احمد کے نزدیک ملانا امام اعظام حنیفہ رحم اللہ امام شافر رحم اللہ امام مالک رحم اللہ امام احمد ابن حمل رحم اللہ سب کے نزدیک کس پر عمل کیا جائے گا حدیث مرفوع پہ عمل کریں گے قیاس پر عمل قیاس تو صرف رائے کا نام ہے قیاس کیا چیز ہے کہ حدیث کے مقابلے میں آئے مالا قیاس تو تب کیا جاتا ہے جب کوئی حدیث مرفوع ہمارے پاس موجود نہ ہو پھر رائے دی جاتی ہے کہ بھئی یہ یہ مسئلہ یوں سمجھ میں آتا ہے فلان فلان دلیج سے بھئی لیکن جب حدیث مرفوع آ جائے تو پھر تو ترجیح کس کو ہے حدیث ہی کو ترجیح ہے سمجھ میں آیا بھئی ہمارے امام آزا بہنی فرم اللہ تو حضیف حدیث بھی آتی تو بھی اس کو ترجیح دیتے تھے سمجھ میں آیا قیاس کو کیا فرماتے تھے ترق فرماتے تھے چنانچہ میں نے کئی ان کی اقوال ذکر کیے کیا فرماتے ہیں جو نبی کریس صلی اللہ سے جو حدیث آ جائے ہم اسے بسر و چشم قبول کرتے ہیں اسی طرح اگر میری رائے کے خلاف کوئی حدیث آ جائے تو میری رائے کو کس دیوار پر دے مارو وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی صحیح حدیث ہوگی جو بھی صحیح حدیث آ جائے وہ ہی کیا ہے میرا مذہب ہے بھئی مذہب ہے امام مالک کے بارے میں باق علماء فرماتے ہیں کہ وہ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں سمجھ میں آیا ہے یہی باتیں آپ کو ان حاشیوں کے اندر بھی ملیں گی لیکن اس انداز میں نہیں ملیں گے حاشیے میں صرف یہ ذکر ہے کہ امام مالک رحم اللہ کے نظیر قیاس کو حدیث مرفوع پر کیا ہے ترجیح لیکن میں نے بتایا یہ بات درست امام مالک رحم اللہ کے نظیر اس نے بڑے امام دنیا ہے وہ کیسے حدیث مرفوع پر اپنی رائے کو ترجیح دے سکتے ہیں سمجھ میں آیا ہے بھئی ان کی طرف بھی اس قول کی نسبت صحیح نہیں ہے بھئی پھر دوسرا قول کہ حدیث مرفوع قیاس میں تاروز آئے دوسرا قول عیسی بن عابان کا ہے مالانا وہ فرماتے ہیں اگر راوی فقی ہو تو حدیث کو ترجیح اور اگر راوی غیر فقی ہو تو کس کو ترجیح اور یہی قول صاحب اصول شاشی بھی اپنی کتاب میں ذکر کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت جواب تک بھی انہوں نے بھی کہا راوی فقی ہو تو کس کو ترجیح حدیث راوی غیر فقی ہو تو کس کو ترجیح قیاس کو مالانا اور یہ بات درست نہیں ہے مالانا سمجھ میں آیا صاحب نور الانوار نے بھی یہی قول ذکر کیا جو آگے آپ پڑھیں گے اگلے سال کتاب اور صاحب اصول شاشی نے بھی یہ قول ذکر کیا حالانکہ یہ قول مردود اور باطل ہے مالانا اور مجیبِ گمراہی اور سلالت ہے بھئی تمام فقہاء تمام علماء نے اس قول کو رد کیا ہے بھئی اور اسے شیطانی قول کرا دیا ہے اور میں نے ذکر کیا کس طرح حضر شیخ ترمیزی رحمہ اللہ اس قول پر بہت زیادہ غم اور غصے کا اظہار کرتے تھے بھئی بہت زیادہ غم اور غصے کا اظہار کرتے کہ اس قول نے فقیقہ حنفی کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا بھئی احناف پر آج بھی ہر ایک اعتراض کرتا ہے کہ تم تو قیاس کو ترجیح دیتے ہو حدیث پر بھئی جگہ جگہ آپ دیکھیں گے امام آزم وہ حنیف اور عام اللہ فلاں پر اعتراضات کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں قیاس کو حدیث پر حالانکہ ایسا ہے نہیں بھئی ایسا نہیں ہے ہمارے نزدیک یہ اس قول کی وجہ سے جو ہے یہ زیادہ وہ تانو تشنی کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کس کو ترجیح دیتے ہیں قیاس کو ترجیح دیتے ہیں چنانچہ حضرت شیف رحم اللہ بہت غم اور غصے کا اظہار کرتے لیکن پھر آخر میں وہ فرماتے کہ میں نے تحقیق کی ہے بھئی یہ عیسیٰ ابن عبدان کا قول بھی نہیں ہے بھئی پتہ نہیں کیسے کتابوں میں آ گیا کس نے ذکر کر دیا کہاں سے آیا سمجھ میں نہیں آتی کتابوں میں کہیں کہتے ہیں میں نے تلاش کیا اتنے وسیع المطالعہ تھے اتنے وسیع المطالعہ تھے کہ بیان نہیں ہو سکتا آج کل اتنے مطالعہ کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا جتنا مطالعہ ان کا تھا سمجھ میں آیا بھئی اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہیں کتابوں کے اندر ان کا قول نہیں ملا ہمارے اصلاف اس قول سے پاک ہیں وہ ایسا قول کبھی بھی نہیں کر سکتے معلوم ہو کس نے ویسے ان کی طرف منصوب کیا اور یہی شائع ہوا اور کتابوں میں آ گیا بھئی کہیں سے بھئی ہمارے اصلاف بھئی ہمارے عیمہ السلاسہ امام آدم حنیفہ امام محمد اور امام یوسف رحم اللہ تو ان میں سے تو کسی نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا نہ ان کی کتابوں میں ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو احناف کے نزدیک حدیث مرفو کیا ہوگی قیاس پر مقدم ہوگی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رابی فقی ہے یا غیر فقی ہے چلی مرانا حادہ والمراہ اللہ علم حفظت القلام لیا ہے لیا ہے عشاہ okay لیا ہے جو ہی ہی لیا ہے جو